موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پرابیبیلیٹی اور اس کی ایکسرسائز سیون پرنٹ ٹو ہم سالف کر رہے ہیں پیشنی لیکچر میں ہم نے سیون پرنٹ ٹو ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر نائن تک جو ہے وہ سالف کر لی ہیں کوسٹنز اب ہم نیکسٹ کوسٹن یعنی کہ کوسٹن نمبر ٹین پہ آتے ہیں کوسٹن نمبر ٹین ہے ہاو مینی سکس ڈیجٹ نمبر کین بی فارمٹ یعنی کہ سکس ڈیجٹ نمبر ہم نے بنانا ہے کس سے ایک تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھتی ہے کہ ویڈاؤٹ ریپیٹیشن ہونی چاہیے ویڈاؤٹ ریپیٹن اینڈیجٹ اور دوسری چیز یہ ہے ویڈاؤٹ ریپیٹن اینڈیجٹ اور اس کے علاوہ ہمارے میں جو ڈیجٹس کیون ہیں وہ ہیں 0 1 2 3 4 اور 5 ایک پارٹ تو کوسٹن کا یہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پارٹ یہ ہے fastest ہمارے میں جو ڈیجٹس کا تھا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ پارٹ پہلا پارٹ ہم solve کرتے ہیں یہ پارٹ جو ہے how many six digit numbers can be formed with repeating without repeating without repeating any digit اور digits ہمیں given ہے zero one two three four five پہلے تو ہم یہ solve کرتے ہیں six digit number ہم کس سے اس سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو six digit number دیکھیں تو one two three four five six six digit number میں ہمارے پاس six places ہوں گی اس پہ ہم نے digit place کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں ہمیں جو digits given ہے zero one two three four five اس میں سے اگر میں one کو پہلے لکھتا ہوں تب بھی باقی یہاں پہ لکھتا ہوں پھر بھی ہمارے پاس six digit number ہوتا ہے two کو پہلے لکھتا ہوں اور باقی digits یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے باقی places میں تب بھی ہمارے پاس six digit number بنتا ہے three کو پہلے لکھتا ہوں four کو five کو یعنی ان سب کو میں اس طرح سے بار بار جو ہے first place پہ لکھوں تو ہمارے پاس باقی جو ہے digits یہاں پہ آ جائیں گے ہمارے پاس six digit number بن جاتا ہے لیکن اس میں ایک digit ایسا ہے zero zero کو اگر میں first digit پہ رکھتا ہوں تو باقی digits کو یہاں پہ میں رکھوں گا تو ہمارے پاس six digit number نہیں بنے گا کیونکہ zero پہلے جو ہے شروع میں آ جائے گا تو وہ تو consider نہیں ہوگا وہ تو five digit number بنے گا ہمارے پاس let's suppose اگر میں یہ کہتا ہوں zero hundred تو یہ تو ہنڈرڈ کے equal ہے نا تو zero hundred یہ تو three digit number ہے ٹھیک ہے اس کو consider تو اسی طرح سے کیا جائے گا ہنڈرڈ ہے یہ ٹھیک ہے three digit number جہاں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ one two three four four digits ہم نے لکھے ہوئے ہیں لیکن zero اگر شروع میں آ جائے تو وہ four digit number نہیں رہے گا three digit number بن جائے گا اسی طرح سے جو six digit number کے ہم بات کریں اگر first place کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں zero کو تو ہمارے پاس six digit number نہیں بنے گا five digit number بنے گا تو zero ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پر نہیں آ سکتا تو باقی جتنے digits بچتے ہیں کہ ہم اس کو first digit پر رکھ سکیں one two three four five five number of digits اس طرح سے بچتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے پر رکھ سکتے ہیں یعنی کہ five ہمارے پر ویز ہیں تو میں نے پہلے پر پانچ options لگ دی کہ پانچ ہمارے پر options ہیں one رکھ سکتے ہیں two رکھ سکتے ہیں three رکھ سکتے ہیں four رکھ سکتے ہیں five رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ پہ second پہ دیکھیں ان میں سے ایک میں نے جو ہے وہ لکھ دیا یہاں پر اگر ٹھیک ہے باقی کتنے بچتے ہیں اب بے شک یہاں پر zero آئے one آئے two آئے three آئے four آئے five آئے جو بھی ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک digit آپ اس میں سے کم کر لیں let's suppose میں یہ کہتا ہوں یہ میں نے کم کر دیا کیونکہ وہ ہم نے first digit پر رکھ دیا باقی ہمارے بس کتنے digit پر رکھ دیا بچے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہی باقی ہمارے بس options بچتی ہیں کہ ہم second place پر اس کو fill کر سکیں ٹھیک ہے تو third پر ایک اور digit آپ نکال دیں یہاں سے یہ میں نے نکال دیا باقی کتنے digits بچے ایک دو تین چار چار digits بچے جو ہم third place کو fill کر سکتے ہیں ایک اور digit یہاں سے نکال دیں باقی تین بچے تو یہاں تین آ جائے گا پھر ایک اور نکال دیں یہاں پر دو پھر یہاں پر ایک ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ان جو options کو آپ multiply کر لیں 5 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 ٹھیک ہے تو یہ number of permutations بچتے ہیں یہ number of یہ total numbers بنتے ہیں کہ 6 digit numbers جس سے ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ multiply کر دیں تو آپ کے پاس result میں کیا آئے گا 600 یعنی کہ 600 ایسے نمبر ہیں کہ جسے ہم ایسی permutations ہیں ایسی number of permutations ہیں ایسے number of یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ways ہیں کہ ہم 6 digit numbers in given digit سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو تھا first part لیکن second part یہاں سے جو start ہو رہا ہے in how many of them will zero be at tens place یعنی کہ آپ دیکھیں نا tens place کون سی ہے tens place یہ place ہے ٹھیک ہے تو اس پہ اگر ہم zero کو fix کر دیں یعنی کہ zero ہمیشہ یہی پہ رہے باقی آگے بھی شے number ہوتے رہے ہیں جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے 3 4 5 6 6 یہ نا ہمارے پاس digits given ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی کہ zero ہمیشہ یہی پہ آنا چاہیے باقی یہاں پر جو مرضی ہے یہاں پر 5 آئے 2 آئے 3 آئے 1 آئے ٹھیک ہے 4 آئے جو بھی ہے تو zero جو ہے ہمیشہ tens place پہ ہونا چاہیے تو ہم اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے zero اگر رکھ دیا ہے tens place پہ تو ہمارے پاس options جو ہے first place کے لئے کتنی بچتی ہیں second place کے لئے کتنی بچتی ہیں third کے لئے کتنی بچتی ہیں ٹھیک ہے تو first کے لئے دیکھیں zero ہم نے یہاں سے نکال دیا تو باقی ہمارے پاس جو ہے 5 digits پچ گئے کیونکہ given کتنے 1 2 3 4 5 6 6 digits given ہے ٹھیک ہے 5 digits کو آگے پیچھے کرتے رہے ہیں یہ 1 2 3 4 5 5 places 5 ہمارے پاس digits باقی بچے ہیں تو ان کو ہم آگے پیچھے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کتنے یعنی کہ نمبر بچیں گے 6 digit نمبر کتنے بنیں گے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے تو وہ ہم جو ہے permutation سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 5 digits موجود ہیں اور 5 ہمارے پاس places ہیں تو 5p 5 5 factorial کے equal آگیا ٹھیک ہے اور 5 factorial کس کے equal ہو دا ہے 120 کے تو یہ 120 اتنے نمبر بنیں گے جس پہ ہم 0 کو tens place پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا question number 10 اب ہم next question پہ آتے ہیں question number 11 question number 11 ہے how many five digit multiples of five can be formed from the digits two three five seven nine when no digit is repeated ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں question given ہے کہ آپ five digit number آپ نے بنانا ہے لیکن وہ five digit number جو ہوگا وہ multiple ہونا چاہیے مطلب مطلب کہ five سے divisible ہونا چاہیے ٹھیک ہے from the digits اور digits ہمیں given ہے two three five seven nine so اس کے علاوے میں کہا ہے کہ کوئی ڈیجٹ جو ہے وہ repeat نہیں ہونے چاہیے تو اب یہاں سے دیکھیں five کا یعنی کہ multiple ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں چلیں five digit number ایک تو بات کلیر ہے کہ ہم نے five digit number بنانا ہے جو چلیں پانچ پلیسز ہیں one two three four and five یہ five digit number ہے اس number کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ divisible by five ہے یا پھر ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ multiple of five ہے اگر last میں five یا five کا multiple موجود ہو تو یہ five کا multiple ہوگا یا five سے divisible ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں one two three five seven nine اس میں صرف five ہی ایسا جو ہے وہ digit ہے جو five کا multiple بنتا ہے تو last میں ہمارے پاس کیا آنا چاہیے five آنا چاہیے سب سے پہلی بات یہاں پر five آنا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر جو مرضی آج ہے one جو باقی ہیں two ہے three ہے seven ہے nine ہے کسی جس مرضی پلیس پہ آجائے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے five digit number بن جائے گا اور وہ number five digit number جو ہوگا وہ ہوگا five کا multiple یا divisible by five ہوگا ٹھیک ہے تو باقی کتنی places بچی ہیں ایک دو تین چار چار places ہیں اور five ہم نے جو ہے وہ last پر رکھ دیا اس میں سے ٹھیک ہے تو باقی یہاں پر digits کترے بچے ہیں ایک دو تین چار چار ہی ہمارے پاس digits بچے ہیں چار ہمارے پاس places ہیں جو ہیں وہ digits and four places four پی four یعنی کہ four factorial کے equal ٹھیک ہے اور four factorial کے اس کے equal ہوتا ہے four into three into two into one اور اس کو آپ اگر calculate کریں تو یہ 24 کے equal ہوتا ہے یعنی کہ 24 ایسے ہم digits five digit number بنا سکتے ہیں جو کہ multiple of five ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا جو ہے question number 11 اب next question پہ چلتے ہیں question number 12 question number 12 ہے find the number of arrangements of three books on english three english کی books ہیں and five books on urdu for placing them on a shelf یعنی کہ ایک shelf ہمیں گیون ہے اس پہ ہم نے جو ہے ان بکس کو پلیس کرنا ہے اور کیسے پلیس کرنا ہے such that the books on the same subject same subject are together there مطلب کہ کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا یعنی کہ arrangement ایسے number of arrangements find کرنی ہے جس میں جو آپ کو given ہیں books ایک تو تین انگلیش کی books ہیں اور یہ three books on english اور اس کے علاوہ five books on urdu ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے جو ہے arrange کرنا ہے اور کیسے arrange کرنا ہے arrange ایسے کرنا ہے کہ انگلیش کی books ایک site پہ ہوں یعنی کہ اکٹھی ہوں اور اور اردو کی books ہیں وہ اکٹھی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیچ میں mixer بن جائے یعنی کہ اردو کے بعد انگلیش ہے انگلیش کے بعد اردو ہے اس طرح سے نہیں اکٹھی ہوں انگلیش کی books اور اکٹھی ہوں اردو کی books اب جس طرح سے تین books ہیں جی انگلیش کی تو میں تین places اس کے لئے بناتا ہوں یعنی کہ یہ one two three تین انگلیش کی books ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پانچ جو ہے وہ کیا ہیں اردو کی books ہیں one two three four five ٹھیک ہے تین انگلیش کی books ہیں پانچ اردو کی books ہیں اور ہم نے ان کو اکٹھی ہی رہنے دینا ہے اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ پہلے میں تینوں انگلیش کی books رکھوں پھر بعد میں پانچوں جو ہیں اردو کی books رکھوں ایک انینجمنٹ یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہی ہو سکتی ہے کہ میں پہلے پانچ اردو کی books سے کٹھی رکھوں اس کے بعد تین جو ہے انگلیش کی books بعد میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ارنجمنٹ ہو سکتی ہے اب یہاں سے دیکھیں اب اس میں انگلیش ہے e1 e2 e3 ٹھیک ہے اب یہ e2 e3 e1 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے e1 e3 e2 بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں آپس میں یہ کٹھی رہیں گے اس میں تو کوئی فرق نہیں بڑھے گا کہ یہ انگلیش اور اردو مکس ہو جائیں گی یعنی کہ یہ آپس میں جو ہے آپس میں چینج کر سکتے ہیں جگہ اپنی اور یہاں پر جو اردو کی books ہیں وہ بھی آپس میں جگہ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کہیں گے اس کا پہلے میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اردو کی books ہیں یہاں پہلے انگلیش کی books ہیں e یہاں پر اردو ہے اب تین کا ہم نکال لیتا ہیں 3 پی 3 تین places ہیں اور تین ہی ہیں مرپس جو ہے books ہیں تو 3 پی 3 آ جائے گا انگلیش کے لئے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے اگر ہم رکھتے ہیں left side پہ اگر انگلیش کی books رکھتے ہیں اس کے لئے پھر 3 federal بن جائے گا یعنی کہ 6 ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو اردو کی books ہیں یہ بھی تو ساتھ ہیں تو ان کی لئے سے پرموٹیشن 5 پانچ ہی books ہیں پانچ ہی places ہیں 5 پی 5 یہ 5 factorial کے ایکل آ جائے گا اور 5 factorial جو ہے وہ کس کے ایکل ہوتا ہے 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے یعنی کہ 6 into 4 is 24 and 24 into 5 is 120 یہ آ گیا لیکن اب یہ ایک ہی سیم یعنی کہ یہ دونوں مل کے ایک رینجمنٹ بنا رہی ہیں نا یہ نہیں کہ علیدہ سے میں نے انگلیش لکھا اردو کی علیدہ سے رینجمنٹ ہے اس طرح نہیں رینجمنٹ تو ایک ہی ہے اس میں ہم نے اس طرح سے یعنی کہ ریفرنیشیٹ کیا کہ انگلیش جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اردو جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم ان دونوں کو بھی آپس میں ملٹی پلائے کریں گے 6 into 120 یعنی کہ 3 factorial into 5 factorial تو یہ بنتا ہے 720 اس طرح سے سیکنڈ ارنجمنٹ کیا ہے سیکنڈ ارنجمنٹ یہ ہے کہ پہلے ہم لکھیں جی پانچ اردو کی بکس اس کی پرموٹیشن نکالیں اس کے بعد تین جو ہے انگلیش کی بکس یہ انگلیش آگیا یہ اردو آگیا ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ 5 factorial into 3 factorial ہو جائے گا ٹھیک ہے 3P 5P5 into 3P3 تو یہ بھی 720 کے ایک ہل آتا ہے تو دونوں جو ہے وہ ہم total ان کا کر لیں تو یہ total permutations ہمارے پر آ جاتے ہیں جس میں یہ total number of arrangements آ جاتی ہیں جس میں تینوں بکس اور انگلیش کی وہ کٹھی رہیں گی پانچوں اردو کی بکس کٹھی رہیں گی اور arrangements بنے گی ٹھیک ہے تو یہ 720 plus 720 ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے 14 40 تو یہ ہمارے پس تھا question number 13 ٹھیک ہے یہ ہمارے پس ہے question number 13 آجا next question ہے question number 14 جو کہ last question ہے اس exercise کا question number 14 question number 14 ہے in how many ways can five boys and four girls be seated on a bench so that the girls and the boys occupy occupy alternate seats alternate seats alternate seats تو ہم نے ان کو بٹھانا اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکا ہو اس کے ساتھ لڑکی پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی پھر ایک لڑکا یا پھر ایک لڑکی لڑکا اس طرح سے alternate کا مطلب یہ ہے تو ہم کس طرح سے بٹھا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں پہلے girl کو بٹھاتا ہوں پھر boy پھر girl پھر boy پھر girl ٹھیک ہے پھر boy یہ کتنے بن گئے boys تین boys میں پانچ ہم نے بنانے ٹھیک ہے پانچ لڑکے تو پھر girl پھر boy پھر girl پھر boy اب لڑکے کتنے ہوگے one two three four five چلیں جی پانچ لڑکے یہاں پر کبر ہوگے اب girls گل لیں one two three four five لڑکے ہیں ابھی پانچ ہمیں چاہیے اس arrangement کے لیے تو ہمیں تو کہا گیا کہ چار لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ہم کسی کو skip کر سکتے ہیں اس میں سے اس کو اگر ہم skip کریں تو boy girl boy girl boy girl boy boy اب یہ کتنے boys ہیں one two three four five پانچ boys ہیں اور girls کتنی one two three four یہ ٹھیک ہے یعنی کہ boy کو پہلے آنے چاہیے solve کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے پہلے یہاں پر کتنے number of boys ہیں پانچ boys ہیں تو اس میں سے کوئی بھی ایک بیٹھ سکتا ہے مضیل پہ پانچ options ہیں ہمارے پاس پہلی seat کے لیے پانچ options یہ ہو گیا ٹھیک ہے five پی one ایک جگہ ہے یعنی کہ ایک place ہے اور پانچ options ہیں پانچ جو ہیں ہمارے پاس boys ہیں اس طرح سے second position ہم girl total number 4 ہیں تو چاروں میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ سکتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس چار options ہیں boys girls کے لیے ٹھیک ہے تو ایک جگہ ہے تو four پی one ہو گیا اسی طرح سے third place پہ boy کو بٹھانا ہے تو boy ایک تو یہاں پر بیٹھ چکا ہے ٹھیک ہے تو باقی کتنے رہ گئے چار تو یہاں پر ہمارے پاس چار options بچیں تو ہم اس کو کہیں گے four پی one ٹھیک ہے اسی طرح سے باقی سب بھی آ جائیں گے یہ تو میں ڈریکٹری لکھ جاتا ہوں اس میں تین لڑکیاں بچیں تو three پی one اور تین لڑکے بچیں three پی one اور دو لڑکیاں بچیں two پی one دو لڑکے بچیں two پی one ایک لڑکی بچی one پی one اور اس کو میں کیا لکھتی ہے one پی one آتا ہے one پی one ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک لڑکا last seat کے لئے بچا one پی one تو اس کو آپ اگر calculate کر لیں تو یہ بنتا ہے five into four into four into three into three into two into two into one into one ٹھیک ہے تو اس کو کلکولیٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس result رہتا ہے two eight eight zero اتنے number of combinations بچتے ہیں بنتے ہیں کہ جس طرح آپ ان کو alternatively بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے یہ question number 14 ختم ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم اس lecture کو بھی ختم کرتے ہیں اور یہاں پر ہماری exercise بھی seven